السلام علیکم ایفرمان کیسے ہیں آپ سب i hope سب ٹھیک ٹھاک ہوگئے میں بھی بھلکل ٹھیک اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں بڑا ہی ایک اچھا پروڈکٹ ہے اس کا ریویو گولڈن پرل کی جو ہے فیشل کٹ ہے اس کا ریویو لے کے آئے ہوں پہلے میں نے جو ہے سکن پالش جو ہے اس کا آپ کے ساتھ ریویو کیا یعنی سکن پالش آپ اپنے فیس کو کیسے کر سکتے ہو with the small pack of golden pearl اب میں آپ لوگوں کے لئے انہوں نے ایک پروڈکٹ نکالی ہے فیشل کٹ کی اس کا ریویو لے کے آئے ہوں اور ویڈیو بہت منزکی ہونے والی ہے ساری پروڈکٹس میں اس میں ریویو کی ہیں خود یوز کی ہیں اور یوز کر کے آپ کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے تو جا کے جلدی سے آپ ویڈیو دیکھیں کہ کیا کیا اس کے فیشل کٹ میں کلنزر کیسا ہے اس کی جو ہے بلیچ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کیسی ہے اس کے بعد اس کا سکرپ کیسا ہے اس کا جو ہے فیس مساج کیسی ہے اس کی اور اس کے بعد ماس کیسا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے سیرم میں دیا ہے اس کا کیا ریزرٹ ہے سارا کو شیئر کیا ہوا ہے آپ جا کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو نیکسٹ دیکھ سکتے ہو اچھا جا یہ ویڈیو دیکھیں اس پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے ایک چھوٹا سا کام اور کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب تلیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے چلیجے جلدی سجا کی ویڈیو دیکھیں جی تو یہ ہے گولڈن پرل کی سیشل کیٹ اس طرح سے باہر سے لگتی ہے اور اب اس کو ان باکس کریں گے ان باکس کریں گے اس میں سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ ہے ایک بلیج کا ساشے تھا فطلب اس میں ساشے سیئے ہوئے تھے اور وہ ساری چیزیں تھیں اس کی انشائنر تھا ٹونر تھا سودنگ لوشن تھا اور بلیج پرین تھی اور اس کے بعد جو ہے بلیج پاورڈر تھا پھر جو ساری ٹیوبز وغیرہ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس کے اندر سے کلنزر نکلا تھا سکراب نکلا تھا مساج کریم نکلی تھی کلے ماسک نکلا تھا ٹونر نکلا تھا اور سیرم نکلا تھا اب میں جلدی سے فیشل اپنا سٹارٹ کرتی اور ایکسپائری بھی انہوں نے اس میں دی ہوئی تھی کلنزر کرنے سے پہلے میں آپ کو سارا بتاتے تھے ایکسپائری اس کی تین سال کی تھی یہ مجھے فورٹی تھری ریوپیز کا ملا تھا میں نے امتیاز ٹور سے لیا تھا باہر سے آپ لوگیں تھوڑا مہنگا ملے گا لیکن امتیاز سے مجھے فورٹی تھری ریوپیز کا ملا تھا اور اس کے پیچھے اس کی بیگ پر جو انا سارا انسٹرکشنز دی تھی کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے کلنزنگ کرنی ہے میں نے جو ہے اپنی کلنزنگ پانچ منٹ کلنزنگ کی اچھے سے مو کو ساف کر لیا اس کے بعد جو ہے سکن پالش میں بنانے لگیوں سکن پالش اس میں ان لوگوں نے سودنگ لوشن دیا تھا سکن شائنر دیا تھا اور بلیچ پاورڈر تھا اور اس کے بعد جو ہے بلیچ کریم تھی چاروں چیزیں جو ہے نا میں نے بلیچ پاورڈر اور بلیچ کریم آدھا ٹی سپون میں نے بلیچ پاورڈر کر لیا تھا اور ٹی سپون پورا جو ہے نا میں نے بلیچ کریم کا لیا تھا اور سودھنگ لوشن بھی اس لحاظ سے تھوڑا سا ڈال لیا تھا سکین شائنر بھی تھوڑا سا ڈال کے تو یہ مکس کر کے میں نے جو ہے نا اپنی بلیچ بنا لی تھی سب کو اندازہ ہوتا ہے کون کی تیز بلیچ لگاتا ہے کوئی لائٹ بلیچ لگاتا ہے میں نے بھلکل ہلکی سی بلیچ کی تھی تو اس لحاظ سے میں نے بنا لی تھی بلیچ سارے ساشے اسی میں تھے پاسی موسیقی میڑا مو ذھوڑا سا Garam Wilson کی بلیچ بنا جب آپ Inge مو ذھوڑا 375 بلیچ میں بلیچ کیا مлегという مو ذھوڑا مباشر مام ٹھے گروہ رمال ٹھے گروہ ٹھے گروہ اسے تو پھر اس کے بعد میں نے صراب کی اس کا بہت ہی ہیں چھوٹے چھوٹے گرینیول� ہیں اس میں کھر کے زیادہ موٹے گرینیول فالا سکر بھی ہوتا ہے بھی وہ آپ کے سکینے پر ریش کر دییتا ہے یہ حقار عمضہ ہوسکے جی اٹھا اس لگ ہوسکے سا Polish اس کے بعد پھر میں نے يمسانج کریم یوز کوتی چار منٹ اچھے سے آپ نے مساج کرنا ہے اس کی مساج کریم بھی بہت اچھی تھی جنٹل تھی بٹر کی طرح سکن پر ساری لگ رہی تھی اور بہت اچھے سے اس نے سکن میں ایک شائننگ والا افیکٹ جو ہے نا لا دیا تھا پھر میں نے مساج کریم سے مساج تین چار منٹ کرنے کے بعد اچھے سے واش کر لیا اور واش کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے بعد لگایا تھا اپنے فیس پہ کلے ماسک کلے ماسک کلے ماسک جو ہے فیفتھ سٹپ ہے وہ میں نے لگا لیا تھا مطلب بلکل گلی سکن پہ ہی لگایا تھا اور لگا کے دس منٹ اس کو لگا رہے نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا پندرہ منٹ لگا لے لیکن مجھے بہت شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی اس لئے میں نے بس دس منٹ لگا رہے نہیں دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا کلے ماسک جو ہے نا اکثر آپ کی سکن کو ٹائٹ کر دیا تو کلے ماسک میں نے لگا کے دس منٹ رکھا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی سکن دس منٹ کے بعد کوئی بھی آپ لوگ جو ہے نا سپونج وغیرہ لے کے اچھے سے پہلے اس کو اتار لو ماسک کو اور کیونکہ جب آپنا کلے ماسک کو ڈائریکٹ واش کر دینا تو وہ نکلتا ہی نہیں آپ کے موزے تو پہلے اس طرح سپونج سے اتار لو اس کے پاس واش کر لو واش کر کے پھر میں نے جو ہے چھوٹا سا ٹاوہ لے کے اپنا فیس اچھے سے ساف کر لیا تھا درائے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کیا تھا ٹوزی کا سپریے ٹونر سپری کر کے پھر میں نے چار پانچ منٹ جو ہے نا ٹونر کو ایڈجلٹ ہونے دیا تھا اپنی سکن میں اور اس کے بعد چار پانچ منٹ کے بعد میں نے اپنے فیس بھی یہ گلو بوسٹنگ سیرم لگایا تھا گلو بوسٹنگ سیرم جب اچھے سے ڈرائے ہو گیا تھا نا ملکو سکن ڈرائے ہو گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کریم لگائی تھی جو گلو بوسٹنگ کریم ہیں جو ہنڈ پہ لگانی ہوتی ہے وہ لگائی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے موہ پہ کچھ نہیں لگانا اپنا موہ چھوڑ دینا ہے اکثر لوگ جو ہے نا رات کو جو ہے فیشل وغیرہ کرتے ہیں کچھ لوگ دن میں بھی کر لیتے ہیں اپنی اپنی ٹائمنگ کا ہے لحاظ ہے لیکن میں اکثر رات کو فیشل کرتا ہوں آپ نے کوئی نائٹ کریم کچھ نہیں لگا رہا ہے گلو بوسٹنگ کریم کے بعد آپ نے کوئی جیس نہیں لگا نہیں اور چھوڑ دینا ریزلٹ اس کا بہت اچھا آیا تھا اچھا جی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جیس جیس کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مور ویڈیوز وغیرہ کیلئے آپ لوگ مجھے بتاتے رہی گا کہ آپ لوگوں کو کون کون سی ویڈیو کا پروڈکٹ چاہیے پروڈکٹ فری ریویو چاہیے کیا کون کون سی ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا میں آپ کے کومنٹس کا ویڈ کروں گی چلیں جی پھر نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ